ایک سو اسی رن جس طرح آپ یہ بہتر ہے کہ لاہور کلندر کی اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح عبداللہ شفیق کھیلتے نظر آ رہے ہیں ان کو ایک ٹیگ لگا گیا دیا گیا تھا کہ یہ ٹی ٹیٹی کے پیلیر نہیں ہے صرف ٹیسٹ کے پیلیر ہیں جس طرح عفی بھائی بار بار کہتے ہیں ان کو راہل دریویڈ سے محاصلہ دیکھیں ان کو ٹیسٹ ٹرک پیدود کر دیا گیا تھا آپ نہیں سمجھتی ہے کہ جو ٹیکنکل ہی ساؤنڈ پلیئر ہوتا ہے وہ کسی بھی فارمیٹ ویرنس کرتا ہے عبداللہ شفیق اس کی ایک واضح مثال ہے عبداللہ شفیق اس کی واضح مثال ہے آپ دیکھیں کہ جب ان کو موقع ملا لاہور کلندر کی آپ دیکھیں یہ بات ہی بڑی اچھی ہے افی بھائی بلکل صحیح تعریف کر رہے تھے کہ اگر آپ ان کی بیٹنگ آرڈر چیک کر لیں بیٹنگ ان کی بولنگ چیک کر لیں جو ان کے مین پلیئرز ہیں نا یا تو وہ نیشنل ٹیم کے ہیں یا دومیسٹک کے ہیں پہلے میچ میں جب راشد نہیں تھا تب بھی یہ میچ جیت گئے تھے پاکستانی بولرز اتنے اچھے ہیں بیٹنگ آرڈر بھی ان کا مین جو بیٹر ہے وہ فخر ہے عبداللہ شفیق ہے پھر کامران غلام کو انہوں نے چانس دیا اس کے مقابلے میں اگر یہاں پہ آپ کراچی کی بات کریں یا کوئٹا کی بات کریں یہ دو ایسی فرنچائزیز ہیں جو کہ ایمرجنگ ٹیلنٹ کو ڈومیسٹک ٹیلنٹ کو برباد کرنے والی ہیں جو کراچی کینگ کو بھی شامل کر لیں جی کراچی کینگ کو بھی شامل کریں آپ کراچی میں آپ دیکھیں کراچی میں تو کراچی کا کوئی ہے ہی نہیں نا لاہور میں آپ دیکھیں وہ کتنا پرموٹ کر رہے ہیں اپنے کرکٹ کو سلمان اقبال صاحب فرنچائز کے اونر ہے اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا واہ انہوں نے کیا کراچی کے کیمپس لگائے ہیں کبھی کوئی کیمپس لگائے ہیں بس آپ یا تو سونا بیچ لیں یا ڈرامے بنا رہے ہیں تو بس وہ یہ کافی ہے کیا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انہوں نے کبھی کیا ہے کتنے وہ لڑکے لے کے آئے ہیں مطلب جو ہمیں پتا چلے کہ ہاں یہ کراچی کینگ لے کے آئے ہیں ہم جیسے لاہور کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے وہ جو شکیل مسعود ہیں کیا نام ہے ان کا جو بڑے اچھے پاکستان کے بیٹر ہیں جو کہ کوئیٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں سعود شکیل سعود شکیل ان سے زیادہ ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹر ہیں عبداللہ شفیق کے مقابلے میں بابر آزم سے بھی زیادہ مجھے اچھے وہ لگتے ہیں ٹیکنیک کے اندر لیکن کوئیٹا نے انہوں نے بیٹھایا ہے امیر بن یوسف کو بیٹھایا ہے کراچی نے قاسی مکرم کو کیوں نہیں کھلا رہے آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ شویب ملک سے کہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ قاسی مکرم کو کھیلنے دو صاحب زادہ فرحان کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا وہ بچارہ پکی نہیں ہوا اس دفعہ اور طیب طاہر کو آپ کھلا رہے ہو اس پر جیسے کوئی چانس ہی نہیں ہے وہ بہیدر علی نے پرفارم نہیں کیا تو یہ بات ہے کہ جب آپ جس چیز کو آپ رسپیکٹ دو گے جس چیز میں انویسٹ کرو گے وہ آپ کے پاس آئے گی